جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں تو بکتگین نے سید مراد علی شاہ کی آواز سنی تو اپنے گھوڑے کی لگا میں کھیش لی اور حاجی نسل سے مقاتب ہو کر بولا آقا مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کی خدمت میں سلام پیش کر سکوں سبکتگین نے مذروب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کسے سلام کرنا چاہتا ہے اس دیوانے کو سوداگر حاجی نسل نے سید امیر علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تازی کا میت لہچے میں کہا میں اس شخص کو پاگل نہیں کہہ سکتا سبکتگین نے اپنے آقا حاجی نسل کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ بہت ہوشکی باتیں کر رہا ہے تو نہیں جانتا کہ امیر علی شاہ کون ہے حاجی نسل کے چہرے پر بدستور ناگواری کا رنگ نمائی تھا یہ ایک بدحال شخص ہے غربت و افلاس اور زندگی کی دوسری محرومیوں نے اس کے ہوش و آواز چھین لئے ہیں یہ ہر وقت بے سر اپاہ باتیں کرتا ہے یہاں کے تمام لوگ اس دیوانے سے واقف ہیں ابھی ہماری منزل بہت دور ہے تو اپنا اور ہمارا قیمتی وقت پرباد نہ کر سوداگر حاجی نسل نے تند و تیز لہجے میں کہا یہ شخص کتنا ہی وحشی کیوں نہ ہو مگر میرا دل نے اس کی طرف کھیچا جا رہا ہے سبقتگین نے حاجی نسل کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا بس میرے آقا مجھے چند لمحوں کی بھیگ دے دیجئے میں سید کو سلام کر کے لوٹ آؤں گا حاجی نسل نے بادل خواستہ سبقتگین کو میری شاہ سے ملنے کی اجازت دے دی کافلے کے تمام لوگ بڑی حیرت سے سبقتگین کو دیکھ رہے تھے حاجی نسل کا غلام گھوڑے سے اترا اور سر جھکائے ہوئے سید امیر علی شاہ کی طرف بڑھا دیکھنے والوں کو ایسا ہے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ادنا قدمتگار کسی شہنشاہ کے حضور جا رہا ہو ایک دیوانے کے پاس کیوں آیا ہے امیر علی شاہ نے سبقتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سید کے لہجے میں بڑا جلال تھا سبقتگین لرس کر رہ گیا مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ سید امیر علی شاہ ہیں یہ کہتے کہتے حاجی نسل کا غلام گھٹنوں کے بھل جھک گیا میں تو ایک سید کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم اور نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں سبقتگین نے آگے بڑھ کر سید امیر علی شاہ کے آتوں کو بوسا دینا چاہا امیر علی شاہ نے غضبناک ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کھیچ لیے خود تو ہلاکتے قریب پہنچ چکا ہے اور مجھے بھی برباد کرنا چاہتا ہے سید کی پرسکون رہنے والی آنکھیں جاکہ یک آگ برسانے لگی تھی تو نے یہ بت پرستی کی عدا کہاں سے سیکھی سبقتگین خوف زدہ سہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا میں تو احترام کے طور پر اپنے جذبات کا مظاہرہ کر رہا ہوں اس کی آواز لرز رہی تھی اسے احترام کہتے ہیں سر جھکا دے سید کے لہجے میں وہی آتش فیشانی تھی تو بھی خاک سے پیدا ہوا اور میں بھی خاک سے اٹھا پھر ایک دن دونوں خاک میں مل جائیں گے اس کا احترام کیوں نہیں کرتا جو اپنی ذات میں ایک نور ہے جسے کبھی زوال نہیں ایک بار اس کے آگے خم ہو جا پھر تیرا یہ سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا اور اگر کبھی شیطانوں کا لشکر تجھے کسی دوسری طاقت کے تو برد جھکانے کی کوشش کرے تو اپنا سر جسم سے کٹ کر الگ کر دینا پھر تجھے نجات حاصل ہو جائے گی سبکتگین نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں اور امیرلی شاہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں جلال روحانی کی ایسی آگ روشن تھی کہ سبکتگین اس تپش کو برداشت نہ کر سکا اور گھبرا کر سید کے قدموں کی طرف دیکھنے لگا کچھ کہنا چاہتا ہے امیرلی شاہ مسکرائے ایک بدحال دیوانے سے کیوں ڈرتا ہے سید نے صداگر خاجی نصر کے والفاز دھورا دیئے جو کچھ دیر پہلے اس مالدار تاجر نے امیرلی شاہ کے بارے میں ادا کیے تھے نہ میرے پاس سے مذر کے امبار ہیں نہ خدمتگاروں کی طویل کتارے ہیں نہ اس لے کے دخائر ہیں اور نہ تاج و تخت ہے اور نہ جانبار سی پائی پھر مجھ سے کیوں ڈرتا ہے کہہ دے جو تر دل میں ہے سبکتگین رونے لگا اور پھر اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا سید میں ادھر سے گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں ہاں میں نے ٹھیک کہا تھا مجھے کس کا ڈر جو اپنی زبان بند رکھوں سید مراد علی شاہ نے اسی بے نیازان لہجے میں کہا اگر تیرے بزرگ اللہ کا شکر ادا کرتے تو ان کے سروں سے تاجہ سلطانی کیوں اتارا جاتا ان کے چہروں پر رسوائے کی خواہ کیوں مل دی جاتی اور انہیں ذلت کے طوق پہنا کر کوچہ با کوچہ کیوں پھیرایا جاتا درسل سبکتگین شاہ ایران ید و جرد کی نسل سے تعلق رکھتا تھا شہن شاہ ید و جرد کو حضرت عمر رضی طالعہ عنہ کے اہد میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی اور وہ فرار ہو گیا پھر حضرت عثمان رضی طالعہ عنہ کے دور خلافت میں اسے قتل کیا گیا سید امیر علی شاہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا سید پھر میں کیا کروں سبکتگین دار و قطار رونے لگا اپنے بزرگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر امیر علی شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا میں کمزور غلام ہوں سید میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور میرے پاؤں بھی لوئے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں پھر میں یہ سب کچھ کیسے کر سکوں گا اللہ کی مخلوق پر رحم کھا سید امیر علی شاہ نے بلند آواز میں کہا اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ اللہ تیری زنجیروں کو کٹ دے گا میں بہت حقیر انسان ہوں سید سبکتگین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے تیرا پیدا کرنے والا تمام دنیا کے اندازوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے سید امیر علی شاہ انتہائی کیف اور جذب کے عالم میں بول رہے تھے بس اب جا تیرا کا اندر ہی اندر پیج و تاب کھا رہا ہے اسے یہ پسند نہیں کہ تو ایک دیوانے سے مل کر اپنا وقت پر بات کرے امیر علی شاہ نے ایک بار پھر اس کفتگو کا ذکر کیا جو کچھ دیر پہلے حاج نصر اور سبکتگین کے درمیان ہو چکی تھی مگر سید میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں ایک مذہوب کی روشن ضمیری دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا اسے ایک لمحے کے لئے خیال آیا کہ کہیں وہ امیر علی شاہ کے جلال کا نشانہ نہ بن جائے میں تجھ سے خوش ہوں تو بکتگین کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سید امیر علی شاہ متکرائے خوف زدہ نہ ہو کہ ہم دیوانے کسی کو عادر نہیں پہنچاتے بس اپنے اندر کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس آگ سے باہر والوں کے اندھیرے بھی دور ہو جائیں سید مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا تو بکتگین نے سر جھکا دیا اور اس طرح رونے لگا جیسے کوئی معصوم بچہ اپنے باپ سے بچھڑ کر نمالوم مندل کی طرف جا رہا ہو اگر تو میری دعاؤں میں شامل نہ ہوتا تو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تیرے قدم اس طرف کبھی نہ اٹھتے سید امیر علی شاہ کے اونٹوں کی مسکرہٹ گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں سے جلال روحانی کے بجائے شفکت اور مہربانی کا رنگ جھلکنے لگا تھا جب تک تو بچھکنی کا عمل جاری رکھے گا اسمانوں سے بارش کرم ہوتی رہے گی میری گناہکار آنکھیں صرف تیرے سر پر ہی نہیں تیری اولاد کے سروں پر بھی تاجے در نگار دیکھ رہی ہیں بس اب جا وہ تیرا حریصہ کا گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ہوا بار بار پہلو بدل رہا ہے سید امیر علی شاہ نے اپنی مخصوص مسکرہٹ کے ساتھ سوداگر حاجی نصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حاجی نصر چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا اور بار بار گھوڑوں کو لگا میں کھینچ کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا تو مقتگین بڑے کرب کے عالم میں زمین سے اٹھا سید یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا کاش میں اپنی باقی زندگی آپ کی قدموں میں گزار دیتا ہرگز نہیں امیر علی شاہ نے بلند آواز میں کہا کیا میرے ساتھ رہ کر تو بھی اپنی زندگی کو ناکارہ بنا دینا چاہتا ہے یہ کہتے ہوئے سید نے زمین سے خوشکھاک اٹھائی اور سبکتگین کے چہرے پر مل دی اس بندے آجز کی طرف سے اپنے مہنمان کے لئے یہی ایک حقیر ستوفہ ہے بس اب جاہ کہ ہند کے سنم خانے اپنے بچ شکن کا انتظار کر رہے ہیں سبکتگین سید کی بارگاہ سے اس طرح اٹھا کسی آنکھیں عشقوں سے لبریز تھیں قدم لڑکھرا رہے تھے اور وہ بار بار پلٹ پلٹ کر امیر علی شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا ایک خانہ بدوش تھے شہنشاہ تک کا سفر جسے دنیا بچ شکن کے نام سے جانتی ہے قدرت اس فانی دنیا میں ایسے ایسے کرشمات دکھاتی ہے جس سے اکل انسانی دنگ رہ جاتی ہے راہ خدا کے وہ مجاہد جنہیں قدرت چل لیتی ہے تو وہ گہور نیاب بن کر ایسے ایسے کھیل دکھاتے ہیں جو رہتی دنیا تک قائم رہتے ہیں سلطان محمود غز نبی نے وہ مار کے بھی لڑے جنہیں تاریخ میں جنگ بدد دوم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جنگیں حق اور باطل کی جنگیں تھی مسلمان لشکر کی تعداد چند ہزار اور کفار فوج لاکھوں میں ہوا کرتی تھی اس داستان کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آج مسلمانوں کو بھی کچھ ایسے ہی مسائل کا سامنا ہے جیسے سلطان محمود کو تھا آج پھر امت محمد کو ایک بت شکن کی ضرورت ہے میں بت پرست نہیں بت شکن بننا چاہتا ہوں محمود غز نبی کا وہ کول جسے تاریخ میں سنیدہ حروف سے لکھا گیا ہے بات صرف وہ شکنی تک محدود نہیں ان بتوں کا آگے کیا ہوا اپنی داستان میں ہم یہ بھی جانیں گے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی نو سو چالیت عیسویں سے دو چار سال پہلے یا دو چار سال بعد کا واقعہ ہے ایران کے بادشاہ نوشہ ایروان آدل کا تنہری دور مدت ختم ہو چکا تھا اور اس سرزمین پر اب ان کی حکمرانی تھی جنہیں انصاف سے نفرت اور آمریت سے محبت تھی وہ بادشاہ تھے اور انسانوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے انسان کو غلام بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ عدل انصاف کی بھی سات لپیٹ کر پھیک دو اور ریایہ کو بھوکا رکھو انہیں بات نہ کرنے دو ان کے حق کا گھلا گھونڈ دو انصاف اس سے کرو جو بادشاہ کے گیٹ گائے کو شامدیوں کا ٹولہ پیدا کرو مشیر اور وزیر اسی ٹولے سے منتخب کرو انسانوں کو تنم دست رکھو اس حال تک پہنچا دو جہاں انسان کتے کے مو سے ہڈی چین کر اپنے بھوکے بچے کے مو میں ڈال دیا کرتے تھے ایران کے اس بادشاہ نے عدل انصاف کو ملک بدر کر دیا اور نوشیرمہ عادل کے لگائے ہوئے شجر کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا اس کے خاندان کو مجبور کر دیا کہ وہ ایران سے نکل جائیں چنانچہ یہ لوگ ایران سے نکل کر ادھر ادھر بکھر گئے ارشت سے فرش پر گرے تو جدھر کو مو آیا ادھر کو رکھ کر لیا ذرائع معاش نے انہیں بکھیر دیا خانہ بدوش کر دیا انصاف کے علم بردار بے انصافی کا شکار ہوئے بڑے مرتے گئے بچے جوان ہوتے گئے اور نسلیں روپوش اور نمردار ہوتی رہیں اسی نسل کا ایک شخص قرال الحکم بن قرال الارسلان گھٹا ہوا جوان چیرے پر اباؤ اجداد کے عظمت کے نقوش نمائیہ مگتنگ دست اور روزی کا متلاشی بخارے کے ایک جنگل سے گزر رہا تھا کسی نئے ٹھکانے کے تلاش میں جا رہا تھا تھک گیا اور ایک درخت تلے بیٹھ گیا قریب گنی جھانیاں اور گنے پیڑ تھے ان کی اور سے اسے بچوں کے ہسنے کھیلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی الہکم کو معلوم تھا یہ کوئی خانہ بدوش خاندان ہے وہ لیٹ گیا پچے ہستے کھیلتے دور نکل گئے خاموشی تاری ہو گئی اس خاموشی میں ایک مترنم آواز ابری آواز جوان تھی اور مقدس بھی کوئی عورت تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی قرال حکم پر ورسہ تاری ہو گیا اس کی تھکن دور ہونے لگی سنتے سنتے وہ بدک اٹھا اور اٹھ کر دوڑ کر چھاڑیوں سے گھوم کر ادھر گیا جہاں خانہ بدوشوں نے دو پھٹے پرانے پیوند لگے خیمے لگا رکھے تھے ایک خیمے کے باہر ایک جوان لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی وہ اپنی آواز کی طرح دلکش اور حسین تھی دو بوڑے آدمی الگ بیٹھے حسین بنا رہے تھے چند عورتیں اور چار مرد بھی تھے قرال حکم کو دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے وہ ان کے درمیان چلا گیا آپ کی اس بیٹی نے ایک آیت غلط پڑی ہے الوکم نے بوڑوں سے کہا مجھے اجادت ہو تو اس کی غلطی درست کر دوں ضرور کرو ایک گوڑے نے کہا ہم نے نہیں سنا کہ یہ صحیح پڑڑا ہی ہے یا غلط آپ کو سننا چاہیے تھا الوکم نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں ہم ترک ہیں گوڑے نے جواب دیا ترک مسلمان وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ سب مسلمان ہیں الوکم نے کہا میں ذرا اس کی غلطی درست کر دوں وہ لڑکی کے پاس زمین پر جا بیٹھا لڑکی نے قرآن سے سر اٹھایا قرآن الوکم نے دیکھا کہ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے لڑکی نے قرآن بند کر دیا اور اپنے خاندان کے آدمیوں کے طرف دیکھنے لگی جیتے پوچھ رہی ہو کہ یہ شخص کون ہے قرآن کھولو الوکم نے لڑکی سے کہا تم نے ایک جگہ سے غلط پڑھائے لڑکی نے پڑھا وہ لوز اس نے پھر غلط پڑھا قرآن الوکم نے اس کی غلطی درست کی لڑکی نے اسے شکریہ کی نظر سے دیکھا اس کا مطلب جانتی ہو جو پڑھ رہی ہو کچھ کچھ سمجھتی ہوں لڑکی نے شرمیلے سے لہجے میں جواب دیا ہمارے ساتھ ایک بدرگ ہوا کرتے تھے وہ مجھے قرآن پڑھایا کرتے تھے مطلب بھی سمجھاتے تھے وہ مر گئے ہیں انہیں سامپ نے ڈس لیا تھا اب پڑھ سکتی ہوں کچھ سمجھ سکتی ہوں کچھ نہیں سمجھتی میں تمہیں اس کا مطلب سمجھاتا ہوں قرآن الحکم نے کہا ابراہیم کو یاد کرو بے شک وہ سچے پیغمبر تھے انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ ایسی چیزوں کو پوجھتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکتے ہیں مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا آپ میرے ساتھ ہو جائیں میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا الحکم نے لڑکی کو اس کا مطلب سمجھا کر کہا اور آگے دیکھو یہاں خداوند فرماتا ہے اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن بطوں کو یہ پرستش کرتے تھے ان سے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو عساق اور یاکوب بتا کیے اور سب کو پیغمبر بنایا تم سمجھتی ہو یہ کیا خصہ ہے وہ بطوں کے آگے سجدہ کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے تم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ عبادت کے لائف صرف اللہ ہے قرآن الحکم اسے بتا رہا تھا کہ گیر مسلم کیسے کیسے خداوں کی عبادت کرتے ہیں اور جو بت نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں بت پرستوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں مگر لڑکی خموشی سے کبھی اس کے چہرے کبھی سراپا کو دیکھتی تھی اس کی آنکھوں میں انہیں ماک وہ چہرے پر مصررت تھی اس خاندان کے مرد بھی ان کے پاس آ بیٹھے تھوڑی دیر بعد اٹھ کر وہ چلنے لگا بوڑھوں نے اسے روک لیا لڑکی سے دور ہٹ کر وہ مردوں میں جا بیٹھا انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے ایران کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی ہے کرالحکم نے جواب دیا جس کے اباؤ اعداد نے عدل انصاف سے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے تک پہنچایا تھا وہ آج حشرات الارض میں شامل ہو گیا تھا کیا میں کیڑا مکوڑا نہیں ہوں جو دشت و جبل میں پیٹھ کی آگ بجانے اور بے انصافوں اور ظالموں سے بچنے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں ہم تین چار پشتوں سے اسی حال میں جی رہے ہیں ایک جگہ سے طبیعت اچاٹ ہوتی ہے تو جدر مو آئے ادھر کو چل پڑتا ہوں تو یوں کہو تم نوشی ارواں آدل کی نسل سے ہو ایک بوڑے نے کہا ہمارے باپ دادا ان کے بہت قصے سنایا کرتے تھے مگر ہم نوشی ارواں آدل کو خیالی بادشاہ سمجھتے ہیں تمہارا کنبا کہاں ہے اکیلا ہوں علوکم نے جواب دیا بچپن سے مذہب سے لگاؤ ہے مسجدوں میں زیادہ وقت گزرا ہے تم باتیں بہت اچھی کرتے ہو دوسرے بوڑے نے کہا رہنا چاہو تو ہمارے ساتھ رہو جانا چاہو تو ایک رات ہمارے ساتھ گزارو وہ رات کے لیے رک گیا وہ کئی عالم فادل نہیں تھا لیکن خانہ بدوش چونکہ کچھ نہیں جانتے تھے اس لیے ان میں وہ عالم لگتا تھا باتیں داستان گوئی کے انداز سے کرتا تھا سننے والے محسور ہوئے جا رہے تھے جون جون رات گزرتی جا رہی تھی محفل کی رونک کم ہوتی جا رہی تھی پہلے عورتیں اٹھیں پھر مرد ایک ایک کر کے اٹھنے لگے آخر میں دونوں بوڑے رہ گئے انہوں نے الہکم سے ذرہ دور دے کر کہا کہ وہ ان کے ساتھ رہے الہکم نے محسوس کیا جیسے وہ اس سے کسی ذاتی مقصد کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اس نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ان کے کس کام آ سکتا ہے ہمارے ہاں مردوں کی کمی ہے اور عورتوں کی زیادتی ہے ایک گوڑے نے کہا مرد جتنے بھی ساتھ ہوں اچھا ہوتا ہے ہمیں صرف درندوں کا خطرہ نہیں ہوتا انسان درندوں سے بھی زیادہ خطرناک ہیں یہ لڑکی جس کی آواز پر تم ایدھر آئے ہمارے لیے بڑی ہی نازک اور خطرناک ذمہ داری بنی ہوئی ہے تم نے اس کی جوانی اور اس کا حسن دیکھا ہے ہمارے خاندان کے سارے مرد بیویوں والے ہیں باقی سب بچے ہیں اس لڑکی کے لیے ہمیں خاون نہیں ملتا تم ہمارے ساتھ رہو اور اس کے ساتھ شادی کر لو مجھ سے پہلے تمہیں باہر کا کوئی آدمی نظر نہیں آیا الہکم نے پوچھا مجھ جیسے کتی اور کو لڑکی کیوں نہ دے دی باہر کا میں پہلا ہی آدمی یہاں آیا ہوں آتے رہتے ہیں بوڑے نے جواب دیا مگر وہ خریدار تھے ایک دوسرے سے بڑھ کر بولیاں دے گئے ہیں ہم نے ایک بار قیمت لے کر لڑکی دینے کا فیصلہ کر لیا مگر لڑکی نہیں مانی اس نے خودکشی کی دھمکی دی تو ہم چپ ہو گئے اس دور میں امیر کبیر لوگ لڑکیاں خریدا کرتے تھے ایرانی اور ترک خانہ بدوشوں کی لڑکیاں زیادہ خوبصورت ہوتی تھی اس لئے گھا کھانا بدوشوں کی تلاش میں رہتے تھے لڑکیاں فروغت ہونے کو معیوب نہیں سمجھتی تھی کیونکہ یہ رواج تھا خریدار انہیں بقاعدہ منڈی میں بیشتے تھے غلاموں کی بھی منڈی لگا کرتی تھی لڑکیوں اور غلاموں کے سوداگر عام طور پر ڈاکو ہوا کرتے تھے جو انہیں کافلوں پر حملہ کر کے مردوں اور عورتوں کو پکڑ لاتے تھے خوبصورت لڑکیاں امیروں اور بادشاہوں کے گھروں میں یا حرموں کے لئے یا حرموں کی مرازمت کے لئے یا مہمانوں کے لئے رکھی جاتی تھی کبہ خانوں والے بھی ان کے خریدار ہوتے تھے کبھی سنا نہیں کہ خانہ بدوشوں کے کسی لڑکی نے بک میں سے انکار کیا ہو الہکم نے کہا آپ نے اس کی بات کیوں مانی یہ ایسی باتیں کرتی ہے جن سے ہم ڈر جاتے ہیں بڑھے نے جواب دیا تم جانتے ہو ہم لوگ مذہب کے اتنے پکے نہیں ہوتے کسی آدمی کو اس کی خوبصورت لڑکی کی قیمت اچھی مل جائے اور وہ اس قیمت پر بیوی کو طلاق دے دے تو اس آدمی کا کیا مذہب ہو سکتا ہے لیکن ہم مسلمان ہیں اسلامی اصولوں کے ہم پابند تو نہیں پھر بھی قرآن اور خدا سے ڈرتے ہیں یہ لڑکی کبھی ہمیں کوئی خواب سناتی ہے کبھی کہتی ہے کہ اسے جنگل میں ایک سفید ریش نورانی چہرے والے بدرگ نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کی ذرخید لونڈی نہ بننا نکاح پڑو بیوی بننا کیونکہ تم نے اس بچے کو جنم دینا ہے جو بھٹکے ہوئے انسانوں کو راستہ دکھائے گا ایسے خواب ہر کوئی دیکھتا ہے قرآن حکم نے کہا میں بھی ایسے خواب دیکھا کرتا ہوں دو چاند پہلے کی بات ہے ہم نے لڑکی کا سودا کر دیا تھا ایک بوڑے نے کہا خریدار کے پاس رقم کم تھی ہم نے سونے کے دینار مانگے تھے اس کے پاس پورے نہیں تھے لڑکی کو ہم نے خیمے کے اندر بٹھا کر دو آدمی پیرے پر کھڑے کر دیئے کیونکہ لڑکی کہتی تھی کہ بھاگ جاؤں گی ہم نے پیرے کھڑا کر دیا تو اس نے کہا میری کوک سے نجائز بچہ جنم نہیں لے گا اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے آدھی رات کو ہم سب گھٹاؤں کی گرس سے جاغ اٹھے بارش اتنی توفانی تھی کہ خیمے اڑ گئے بجلی کڑکنے لگی تو دل دہل گئے پھر ایسی کڑک ہوئی کہ ہم سب کی چیخیں نکل گئیں ساتھ ہی سارا جنگل دن کی طرح روشن ہو کر اندھیر ہو گیا ایک درخت کا بہت بڑا تہنا گرگ پڑا پھر بار بار زمین اور اسمان روشن ہوتے اور بجلی کڑکتی تھی چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی سب چیخ سے چلاتے اور بچوں کو ڈھونڈتے اور انہیں سینے سے لگاتے پھر رہے تھے صرف یہ لڑکی تھی جو بے خوف تھی ایک جگہ کھڑی چلا چلا کر کہہ رہی تھی کوئی آدمی اعذان دو جہاں جہاں ہو وہیں سجدے میں گر پڑو تین آدمی نے اعذان دی باقی سب قیامت کی بارش میں اور پانی میں کیچر میں گر پڑے اور سجدہ کر لیا توفان بہت دیر بعد تھما ہم نے اس سے رادہ خوفناک توفان بھی دیکھے ہیں ہماری چھت آسمان ہے آسمان ہی ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور یہی آسمان ہم پر کبھی کبھی آفت بھی نادل کرتا ہے مگر ہم کبھی ڈرتے نہیں تھے اس رات ہمارے دلوں پر جو دہشت تاری ہوئی وہ کچھ اور مائنے رکھتی تھی صبح ہوئی سب ایک جگہ ٹھٹرے ڈرے بیٹھے ہوئے تھے یہ لڑکی ہم سب کو عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی آہستہ آہستہ ہمارے آگے سے گزری اس کی آنکھوں میں جانے کیا اثر تھا کہ ہم سب نے نظریں نیچے کر لیں ہمیں اس کی دھمکی یاد آنے لگی میری کوک سے نجائز بچہ جنم نہیں لے گا اس سے پہلے تم سب تباہ ہو جاؤ گے لڑکی کے ہاتھ میں قرآن تھا جو یہ آج پڑھ رہی تھی ہم نے خیمے سبھالے سمان اکٹھا کیا اور اسے خوشک کرنے لگے بہت دیر بعد دو گھوڑ سبھار آئے گن لو اور لڑکی ہمیں دے دو میں نے تھیلی اٹھا لی اور گھوڑ سبھار کو دے کر کہا ہم لڑکی نہیں دیں گے لے جاؤ اپنا سونا دوسرے گھوڑ سبھار نے دو دینار اور میرے آگے پھینک کر کہا اور لے لو جو قیمت مانگو گے دے دیں گے لیکن ہم نے نہ دی ہم نے انکار کر دیا ہم نے لڑکی نہ دی یہ کس کی بیٹی ہے یتیم ہے بوڑے نے جواب دیا میری بھتی جی ہے میرے پاس لڑکی قیمت ادا کرنے کے لئے کچھ نہیں قرار الحکم نے خالی ہاتھ دکھا کر کہا آپ مجھے اللہ کی راہ میں تو یہ لڑکی نہیں دیں گے تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا بوڑے نے کہا ہمارے خاندان میں ایک مرد کا اضافہ ہو جائے گا ہر رات ڈاکوں کا خطرہ رہتا ہے لڑکی کو ہم چھپائے پھرتے ہیں مرچ جتنے زیادہ ہوں گے خطرہ اتنا ہی کم ہوگا قرار الحکم کی شادی اس لڑکی کے ساتھ کر دی گئی تمہیں حاصل کرنے میں میں نے اپنی اور اپنی آدادی کی قیمت دی ہے پہلے روز الہکم نے اپنی بیوی سے کہا میں اپنے آپ کو قیل میں رکھنے والا آدمی نہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے دل میں تمہاری اتنی محبت پیدا ہو گئی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا تمہارے چچا نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں اور یہیں رہوں اگر کسی وقت میرا دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا تو میرے ساتھ چلو گی کیا میں نے آپ کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنا خامد قبول نہیں کیا اس کی بیوی نے جواب دیا میرا جینا مرنا اب آپ کے ساتھ ہے یہ لوگ اب مجھے اپنا قیدی بنا کر نہیں رکھ سکتے میں نے آپ کو دیکھا تھا تو میرے دل نے کہا تھا کہ یہ آدمی تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو اسے قبول کر لینا سنا ہے تم کہتی ہو کہ تمہیں جنگل میں ایک سفید ریش نورانی بزرگ نظر آتے ہیں جنہوں تمہیں کہا تھا کہ تمہیں ایک بچے کو جنم دوگی جو بھٹکے ہوئی انسان کو راستہ دکھائے گا وہ ہنس پڑی اور بولی یہ میری خواہش ہے کہ ایسے بچے کو جنم دوں یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ تیری نسل کا ایک آدمی جو تیرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے تیرے بیٹے کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے راہ حق میں اتنا نام پیدا کرے گا کہ دنیا اسے بھول نہیں سکے گی تم نہیں جانتی غریبوں کی اولاد باطل شکن نہیں شکم پرور ہوتی ہے علوکم نے کہا یہی کافی ہے کہ خود حق پر رہو اور باطل کی کشش سے بچو ہمارا بیٹا بھی خانہ بدوش ہوگا اس کا بیٹا بھی خانہ بدوش ہوگا یا کسی امیر گھر کے کسی غلیز کام پر نوکر ہوگا تو کیا میں وہم میں مقتلا ہوں خواہش جو بھی پوری نہ ہو سکے وہم بن کر انسان کا دل بھیلائے رکھتی ہے علوکم نے کہا اس روز تم میری غلطی درست کرنے آئے تھے بیوی نے کہا تم نے مجھے ان آیتوں کا ترجمہ سنایا کہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ بوتوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں میرے ساتھ ہو جائیں میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا یہ الفاظ میرے دل میں اٹک گئے اس کے بعد میں قرآن نہیں پڑھ سکی ایک آواز سنائی دیتی ہے تو ایک ابراہیم کو جنم دے گی میں نے رات خواب میں ایک نورانی صورت بذرگ کو دیکھا وہ تمہاری طرح میری یہی غلطی درست کر کے مجھے پڑھا رہے تھے جو تم نے درست کی ہے پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم خوبصورت بچہ بغیر اکل کے چاہتی ہو یا بس صورت بچہ جو اکل والا ہو میں نے انہیں کہا کہ میں وہ چاہتی ہوں جو حضرت ابراہیم کی طرح اتنا حق پرست ہو کہ اس کا باپ حق پر نہ بھی ہو تو اس سے بھی الگ ہو جائے میں نے اس بدلت سے کہا کہ خدا مجھے لڑکی دے تو وہ اتنی بس صورت ہو کہ کوئی خریدار کوئی ڈاکو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کرے تم اپنے قبیلے کے رسم و رواج کے خلاف کس طرح ہو گئی کارل حقم نے کہا خانہ بدوشوں کی لڑکیاں فروخت ہونے کو وہ ناپسند تو نہیں کرتی معلوم نہیں میرے دل میں یہ بات کیوں بیٹھ گئی تھی کہ میں شادی کر کے ایک آدمی کی بیوی بن کے رہوں گی بیوی نے جواب دیا مجھے کسی نے کوئی سبق نہیں دیا میرے دل کی آواز تھی جو مجھے اچھی لگتی تھی مجھے یقین تھا کہ میری خواہش پوری ہو جائے گی دل سے یہ وہم نکال دو کہ تمہیں ایسا بچہ جنم دوگی جو بڑا ہو کر اتنا نام پیدا کرے گا اور حکم نے کہا ایسی خواہشیں تمہارا دماغ خراب کر دیں گی اس رات کا توفاہ میں باد و بارہ اور بجلی کا کوندنا محض اتفاق ہو سکتا تھا یہ آسمانی آفت اس کے فوراں بعد آئی جب اس لڑکی کے خریدار آئے تھے اور لڑکی نے اپنے خاندان کو تواہی سے ڈرائیا تھا لیکن یہ اتفاق جو خدا کا اشارہ بھی ہو سکتا تھا کام کر گیا قرار الحکم حقیقت پسند آدمی تھا اس نے اسے کوئی موضہ نہ سمجھا البتہ اپنی بیوی کے متعلق اسے یقین ہو گیا کہ عقیدے کی پکی ہے اس کا حسن جسمانی کم اور روحانی زیادہ ہے علوکم خانہ بردوشوں کے ساتھ رہا شادی کے دوسرے سال اس کا پہلا بچہ پیدا ہوا اس کا نام انہوں نے سبق تگین رکھا بچے کی ماں کا یہ وہم اور گہرا ہو گیا کہ یہ بچہ نام پیدا کرے گا علوکم بعض اوقات اپنی بیوی کی باتیں سن کر ہس پڑتا تھا تمہارا دل اب اس خانہ بردوش دندگی سے اچھاٹ نہیں ہوا ایک روز نوجوان بیوی نے قرار الحکم سے پوچھا میرا دل تو اچھاٹ نہیں ہوا علوکم نے جواب دیا یہ سوچ آتی ہے کہ اپنے بچے کو میں اس جانوروں جیسی زندگی سے دور لے جاؤں یہ کیا زندگی ہے جانوروں کی طرح پیٹ بھرنا اور خطروں سے بھاگتے پھرنا میں جانتی تھی کہ میری یہ خواہش بھی پوری ہوگی اس کی بیوی نے کہا میں تمہاری دنیا سے واقف نہیں کیا کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے جہاں بچہ بڑا ہو تو اسے کچھ پڑا لکھا لیا جا سکے کسی کے گھر نوکری مل سکتی ہے الحکم نے کہا خدا کی زمین تنگ نہیں